اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی امید آپ سب خرید سوگے مزر میں ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں لے کیا ہوں آپ کے لئے کوکیمبر سکن وائٹننگ ہوم میڈ فارمولا جس سے آپ کی سکن جو ہے انسٹنٹ وائٹ اینڈ برائٹ ہونے والی ہے ایک ہی بار کے یوز سے آپ نے اس کو یوز کس طریقے سے کرنا ہے اس کا پیسٹ کس طریقے سے ریڈی کرنا ہے اس میں کون کون سی انگریڈنس کو شامل کرنا ہے اور آپ نے اس کے اپلیکیشن کس طریقے سے کرنا ہے دا میل سٹیپ اور آپ کو اس کی ریزلٹ کیسے ملیں گے چلی ویڈیو کو کہتے ہیں سٹارٹ ہماری ریمیڈی کو فرسٹ اپ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے جی خوبصورت سا ایک کھیرہ کھیرہ تو ہر گھر میں ہی آویلبل ہوگا امومن تو کھیرے میں جو پراپرٹیز ہیں سکن وائٹننگ کی آپ اس کو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کھیرہ ہماری سکن کے لیے کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ ہماری سکن کو ہے وہ ہائیڈریٹ کرتا ہے اس کے اوپر سے جو دارک سپورٹ ہوتے ہیں دارک سرکلز ہوتے ہیں ان کو بھی لائٹ کرتا ہے اسی کے ساتھ ہماری سکن کو بھی برائٹن اپ کرتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی یوسفل ہونے والی ہے ویڈیو کو اپنے فل واش کرنا ہے کوئی بھی سٹیپ مچ نہیں کرنا تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کوئی سبھی کھیرہ لے لینا ہے کھیرہ لینے کے بعد آپ نے اس کو پیل آف کرنا ہے مطلب کہ اس طریقے سے سٹارٹنگ سے اس کو کٹ لگانا ہے کٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کا تھوڑا سا جو اس کا جو وائٹ سا پانی ہے آپ نے ریموو کر لینا ہے ریموو کرنے کے بعد آپ نے اس حصے کو بھی کٹ آؤٹ کر دینا ہے تاکہ یہ ہماری سکن کے اوپر کوئی ریش وغیرہ بلکل بھی نہ کرے تو اس طریقے سے آپ نے اس کا جو وائٹ والا پانی ہے یا وائٹ والی جو جھاگ ہوتی ہے اس طریقے کی تو آپ نے اس کو جی ریموو کر دینا ہے سمپلی اس طریقے سے آپ نے یہ سائٹ پہ رکھنا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو بھی کٹ آؤٹ کرنا ہے کٹ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی سائٹ کر لینا ہے اور اس طریقے سے آپ کا جو کھیرہ ہے اب آپ نے فیس پر لگانے کے لیے ریڈی ہے تو اس طریقے سے آپ نے سیکنڈ سائٹ سے بھی اس کو اسی طرح سے کرنا ہے اس طریقے سے کارڈ اوٹ کر کے آپ نے اس کا بھی وہ وائٹ سا پانی جو ہے وہ نکال لینا ہے اور اس کو سمپلی یہاں سے اس کو پیل آف کرتے جانا ہے تاکہ ہمیں ایک اچھا سا ایفیکٹ ملے اس پر کوئی مٹی وغیرہ بھی نہ ہو کیونکہ ہم نے اس کو جو ہے اپنی سکن وائٹنی کے لیے یوز کرنا ہے تو ہم اس پر کوئی بھی ڈیٹ وغیرہ بلکل بھی نہیں چاہیں گے کھیرے کو جی اچھے طریقے سے پیل آف کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی اس کی جو ہے وہ کٹس لگانے ہے تاکہ آپ کو ایک اچھا سا سمودن سا پیسٹ بنانے میں آسانی ہو جائے اس طریقے سے آپ نے موٹے موٹے کر کے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی ایک جوسر بلینڈر لینا ہے اور اس سب کو آپ نے گلائنڈ کر لینا ہے تو آپ نے ان کھیروں کو گرائنڈر میں ڈالنا ہے اور سمپلی اس کا پیسٹ بنانا ہے سیکنڈ سٹیپ اور تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹن سٹیپ ہیں مثی ہماری ہماری heim »» تو یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے جو ہے جوسر کی اس جھگ پیسٹ بنانے کے olduğے ہیں جس طریقے سے کھنچ کو گلائنڈر موٹے کرنا User ہے جس طریقے سے آپ کو اس کو پیسٹ بنانی ہوتا ہے اس کو ہم estamos بہت ہماری کیسو ایک گلائنڈر اب آپ نے لینا ہے کوئی نیٹ کلین سا باؤل اس کے بعد آپ نے اس میں کیا ایڈ کرنا ہے ایک تو ہمارے پاس ہے جی یہ کھیرے کا پانی اس کے علاوہ جو ہماری سکن کو لیکٹک ایسٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے جی ہمارے پاس دہی دہی ہماری سکن کو ایکسٹرا ہائیڈریٹ کرتا ہے اس میں جو ہے وہ لیکٹک ایسٹ پایا جاتا ہے جو کہ ہماری سکن برائٹنگ کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک ایسا مین ایڈگریڈنٹ اس میں ایڈ کریں گے جو کہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوگا تو آپ نے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کرنا تو آپ نے کیا کرنا ہے جی سب سے پہلے ایک نیٹ کلین سا باؤل لے لینا ہے باؤل لینے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے جی یہ ہمارے پاس ہے جی کھیرے کا جو جوس ہے ابھی جو ہم نے نکالا ہے تو آپ نے اس کو لے لینا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب بھر کے اس میں ڈال دینا ہے تو یہ آپ فیس مارک جیسی لگائیں گے تو آپ نے اس کو پچیس سے تیس منٹ کے لیے لازمی چھوڑنا ہے اس کے زیادہ ایفیکٹیو ریزلٹ کے لیے تو آپ نے سمپلی اس کو لے لینا ہے اس کو لینے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے جی ون ٹیبل سپون بھر کے دہی کا دہی جو ہے ہماری سکن کو نرش بھی کرتا ہے برائٹن اپ بھی کرتا ہے دہی کے تو بہت ہی فائدے ہیں کو آپ نے اچھا سے مکس اپ کرنا ہے مکس اپ کرنے کے بعد آپ نے اس میں جو ایک اور تھرڈ میں انگریڈینٹ ہے جو کہ ہماری سکن وائٹننگ کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہے جو کہ اس ماس کا بہت ہی امپورٹن انگریڈینٹ ہے وہ ہے جی ہمارے پاس ہنی ہنی ہماری سکن کو ایکسٹر نریش کرتا ہے ہماری سکن کو برائٹن اپ کرتا ہے تو آپ نے اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب جو ہے آپ نے اس میں ہنی کو ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ ہماری سکن کے اوپر ایکسٹر گلو لے کے آئے اس پر الگ سے چوک لے کے آئے جو نیچرل انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں افیکٹ کرنے میں لیکن جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں وہ نیچرل ہی ہوتی ہیں اور کیمیکلز کا جو ریزیلٹ ہوتا ہے وہ تپر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سکن پر کتنے ریش بغیرہ ہو جاتے ہیں کتنے رییکشن ہوتے ہیں کہ ان کا حل بھی کوئی نہیں ہوتا تو نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا کوئی رییکشن بھی نہیں ہوتا ان کے جو افیکٹیو ریزیلٹس ہوتے ہیں وہ لانگ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں جو نیچرل انگریڈینٹس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری جو ہوم ریمیڈیز میں یوز کی جاتی ہیں وہ ہماری سکن کو ایکسٹر برائٹن اپ کرتی ہیں وہ بھی لانگ ٹرم کے لیے تو آپ نے اس طرح کے ساتھ ہنی کو بھی آئٹ کر لینا ہے تو ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس اپ کرنا ہے اب یہ ہمارے پاس جو ہے فیس برائٹننگ ماسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں نیچرل انگریڈینٹ کے ساتھ کوئی کیمیکل وغیرہ اس میں یوز نہیں کیا گیا سب چیزیں نیچرل ہیں گھر کی چیزیں ہیں آپ کو ایزلی گھر پہ آویلیبل بھی ہوں گی تو آپ نے اس طریقے سے اس پیسٹ کو ریڈی کرنا ہے اپنے چہرے پر لگانا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے بھی لگا سکتے ہیں اور بیس سے پچیس منٹ کے لیے بھی لگا سکتے ہیں زیادہ افیکٹیو ریزلٹ کے لیے آپ کو ہنڈرڈین ٹین پرسٹ افیکٹیو ریزلٹ ملیں گے تو آپ نے اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے نیچے کامنٹ بوکس میں آکے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریمیڈی کیسی لگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کر دیں چاہوں گی وہ ان کا بھی ریمیڈی کا چینل ہے اور مرشاللہ سے وہ بہت اچھی ریمیڈیز بناتی ہیں ان کا نام ہے جی ریمیڈی فار یو ان کا جو میں لنک ہے وہ نیچے دسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو آپ نے ان کے چینل کو بھی ضرور وزیٹ کرنا ہے ان کی ویڈیوز کو بھی لائک کرنا ہے ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے